ایلو سی پر کشیدگی اور مقبودہ کشبیر میں بھارتی جارہیت پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا تحریک انصاف کا اجلاس کے بائیک آٹ کا اعلان امنان خان نے کہا ہے کہ جب تک نواز شریف مصطفی یا اتصاب کے لیے پیش نہیں ہوتے پارلیمنٹ نہیں جائیں گے کپتان کے فیصلے پر پیپلز پارچی حیران قمر زمان کائرہ کہتے ہیں امران نے پارلیمنٹ کا بائیک آج کیوں کیا یہ بات سمجھ نہیں آئی میٹنگز اور ہالز میں بیٹھ کر قومی افجہتی نہیں ہوتی بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کسی بھی ایڈوینچر کے مقابلے کے لیے پاک فوج پوری طرح تیار ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فوج کی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کراچی میں بلدیار ٹاؤن اور لیاری کے مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن پینتیس پنش سبا فراز حراست بلوچ کالونی اور سپر مارکٹ سے پانچ ملزم گرفتار اسلحہ برامت محرم الحرام میں کل ادم تنظیمیں فرقہ وارانہ کار روائی کر سکتی ہیں کراچی پولیس نے مراسلہ جاری کر دیا پولیس افسر وکلا اور ڈاکٹرز کل ادم تنظیموں کے نشانے پر ہیں ریپورٹ میں متعلق افراد کی سیکیورٹی پول پروف بنانے کی ہدایت ام دشمنوں کا کوئٹہ پر پھر وار کرانی روڈ پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے چار خواتین جانباہت ایک زخمی وزیراعظم کا واقعہ کا نوٹس حملہوروں کی فوری گرفتاری کا حکم صوبائی وزیر داخلہ سرفرانس بکٹی کہتے ہیں دہشتگردوں نے ہزارہ برادری کی خواتین کو بس میں گھس کر نشانہ بنایا لاہور میں سوٹ کیس سے ملنے والی لاش کی شناخت ہو گئی مقتولہ سمیرہ شادی شدہ اور جہر ٹاؤن کی رہاشی تھی سمیرہ کے اغواہ کا مقدمہ تھا ایک ملزم گرفتار منی لانڈرنگ کیس اہم مرحلے میں داخل ایمکیم لندن کے بانی الطاف حسین اور دوسرے رحموں کے خلاف آج پردر جرم آئید ہونے کا امکان سکوٹلین ڈیارڈ نے شارچ لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی بھارت میں سکھ برادری بھی کشمیریوں کی حمایت کے لیے سڑکوں پر آ گئی امرت سر میں سکھوں کی کشمیریوں کی تحریک ازادی کے حق میں رہ لی کنٹرول لائن پر بھارتی جارہیت کی مزمت شام میں جنگ کے پانچ سال حلد میں ہر طرف بربادی اور تباہی کی داستان ہزاروں آشیاں نے اجڑے گلیاں ہوئی ویران ہزاروں افراد زندگی سے محروم ہو گئے شہر کھنڈر بن گیا مظالم کی ایسی داستان رقم ہوئی کہ انسانیت بھی شرما گئی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا آخری ونڈے آج ابو دہبی میں کھیلا جائے گا اہم میچ میں کامیابی شاہینو کو آئی سی سی کی رینکنگ میں آٹھ پی پوزیشن پر پہنچا دے گی اور اسلام آباد اور گرد و نواہ میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش موسم خوشگوار ہو گیا خیبر پختون خواہ میں مالا کند اور بٹ قیلہ میں بھی بادل برس پڑے موسیقی